نبی و آل نبی پر درود پڑتا ہوں نبی و آل نبی السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم فیصل آباد سے اسلام آباد آئے ہیں اور ہم اسلام آباد ایکسپلور کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں عیدگاہ شریف تو ہم عیدگاہ شریف پہنچ چکے ہیں یہاں پر سلانہ ارس ہوتا ہے رات یہاں پر ارس تھا جس کی وجہ سے یہاں پر چراغہ بھی کیا ہوا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی شہر کے سب سے پرانے اور مشہور دربار عیدگاہ شریف کا قیام کیسے عمل میں آیا یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا جس راستے سے ہم گزر کر آئے ہیں اس راستے پر عیدگاہ شریف کی مسجد بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ہال میں آگئے ہیں یہ اتنا وسیع ہال ہے یہاں پر ہر سال ارس منقل کیا جاتا ہے نہ صرف ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر شرکت کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی جو ان کے مرید ہیں وہ بھی یہاں پر حاضری دینے ضرور آتے ہیں رات ارس میں شرکت کے بعد لوگ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں ایک طرف لیڈیز اور دوسری طرف جنٹس کے انتظام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ساری رات لنگر کی صورت میں ان کو فری کھانا فراہم کیا جاتا ہے لوگ یہاں پر آ کر دربار پر حاضری دیتے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے یہاں پر دعا کرتے ہیں بے شک اللہ تعالی دعاوں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پیر نکیب و رحمان صاحب گدی نشین ہیں اور ساتھ ان کے صاحب زادے محمد حسان حسیب و رحمان صاحب عیدگا شریف کے گدی نشین ہیں تو دوستوں آئیں اب ہم دربار عیدگا شریف کی بات کرتے ہیں اس کا منار اتنا خوبصورت ہے وہ دور سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی لیفٹ سائیڈ پر وہ میدان ہے جہاں پر سلانہ ارس ہوتا ہے اور رائٹ سائیڈ پر دربار شریف ہے آج ہم جس حسی کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا شمار اولیاء کاملین میں ہوتا ہے وہ امام العارفین حضرت حافظ میر عبدالکریم رحمت اللہ علیہ آپ چھوٹی عمر میں ہی یتیم اور مسکین ہو گئے آپ کی پپوں نے آپ کی پروریش کی آپ نے بہت چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا آپ زیادہ وقت آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس لیے آپ کے کاری نے آپ کا نام آسمانی رکھ دیا پھر آپ تنہا ندی کے کنارے یادِ الہی میں مشغول رہتے دیکھتے ہی دیکھتے صفحے اول کے اولیاء اکرام کی ممتاز صفحوں میں پہنچ گئے پھر آپ نے حج کی سعادت بھی حاصل کی آپ کی دعا کا یہ عالم تھا کہ خوشکموں میں پانی بھر آتا گمشدہ اپنے وارثوں کو مل جاتے جمعیرات اور اتوار کو حلقہ ذکر منقض ہوتا تھا جس سے دلوں کو منور کیا جاتا تھا غیر شریح حرکات سے آپ متنفر تھے نیکیوں سے ساری زندگی آپ کا رابطہ قائم رہا آپ کی وفات مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سانیہ تھا غرز راول پنڈی عیدگا شریف کے متصل آپ کا روزہ شریف ہے جہاں ہر سال عرص منقض ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یہاں پر حاضری دیتے ہیں آپ کے وسال کے بعد آپ کے جانشین حضرت خواجہ عبد الرحمن تھے وہ بھی اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے رہے یہاں تک کہ وہ خالق حقیقی سے جاملے اور پھر ان کی وفات کے بعد ان کے صاحب زادہ حبیب الرحمن صاحب اس گردی پر فائز ہوئے جو کہ اپنے بزرگان اکرام کے نقش قدم پر چلتے رہے یہ بھی ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ان نیک کاموں میں وقف کر دی اور ایک دن اپنے خالق حقیقی سے جاملے ان اولیاء اکرام کی وجہ سے دربار عیدگا شریف کا قیام عمل میں آیا یہ دربار ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تعمیر کیا گیا ہے آپ جب بھی راول پینڈی آئے اور یہاں پر حاضری ضرور ان کا شجرہ نصب اسی طرح چلتا آ رہا ہے اس وقت یہاں کے پیر نقیب و رحمان صاحب گدی نشین ہیں اور ساتھ ان کے صاحب زادے محمد حسان حسیب و رحمان ان کے گدی نشین ہیں اللہ تعالی یہاں پر سب کی حاضری کو قبول فرمائے سب کی دعاوں کو قبول کرے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بس نئی نسل کو ہسٹری بتانا تھا اللہ تعالی اس درگاہ کے صدقے پاکستان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے تو آئیں دوستو اب میں آپ کو وہ جگہ دکھاتی ہوں جہاں پر لوگ انتظار کر رہے تھے دو بجے پیر نقیب و رحمان صاحب تشریف فرما ہوں گے اور لوگوں سے ملاقات کریں گے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں